اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا I hope سب ٹھیک ہیں خوش ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں عزمہ سٹیچ سٹوڈیو اور اس میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کارٹن کے کپڑے پریس کس طرح کیے جاتے ہیں گھر پہ ہم بڑے اچھے طریقے سے کارٹن کے کپڑے پریس کر سکتے ہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ جینٹس کے کپڑے جو ہیں وہ بڑے ایزی لی چاہے ان کو کلف لگی ہو یا بغیر کلف کے ہوں زبردست طریقے سے پرفیکٹ آپ بلکل اچھے طریقے سے اس طریقے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو آج ایک ایک پارٹس کا سمجھانے لگی ہوں کس طرح ہم کف پٹی بین پانچے یہ دیکھیں کہیں بھی آپ کو جھولنی نظر آرہی تو چلنج سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو کارٹن کے کپڑے آپ نے پریس کرنے ہیں ان کو کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اسی وقت نمی لگائیں اور اسی وقت پریس کریں کم از کم دو سے تین گھنٹے نہیں تو اوور نائٹ آپ کو کپڑوں کو نمی لگا کے لپیٹ کے رکھ دینا چاہیے ابھی جو سپری بوٹل ہے یہ آج کل ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے ہر جگہ سے اویلیبل ہے مل جاتی ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کی جو سپری والی سائیڈ ہے وہاں سے باریک والی جو سپری ہوتا ہے وہاں سے آپ نے کرنا ہے اس کو اچھا سا کپڑے کے ہر ہر کونے کو آپ نے سپری کر کے اور اچھی سی نمی لگانی ہے اور یہ دیکھیں آپ نے یہ جو پہلے پانچیں شروار کے ان کو میں نے لگایا ہے پھر اس کے بعد بین کف پٹیاں اور افرانٹ بیک ہر طرف سے آپ نے پراپر جو ہے نا وہ ہر طرف سے نمی لگانی ہے یہ نہیں کہ ایک جگہ بہت زیادہ گیلی ہو جائے اور کچھ جگہ جو ہے وہ وہاں سے سکا رہ جائے تو اس طرح پھر کبھی بھی پریس نہیں ہوگا اچھا زیادہ دیر نمی لگانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جو کپڑے کا جو دھا گیا ہے نا اصل اس کے اندر نمی جو ہے نا وہ جذب ہوگی اگر آپ اسی وقت نمی لگاتے ہیں اسی وقت پریس کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی پرفیک کپڑا نہیں پریس کر سکتے اب آپ نے اس کو تیک اس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں بین جو ہے نا اس کو بالکل آپ نہیں ہوں ہلکا فول کر کے اور کنارے پہ رکھنا ہے اس کو اندر دبا دبا کے پریس نہیں کرنا اگر آپ دبا دبا کے پریس کریں گے تو اس کی شیپ جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جائے گی اب ان کپڑوں کو آج کر کیونکہ گرمیاں ہوتی ہیں تو ہر جگہ پنکھے وغیرہ لگی ہوتی ہیں تو فورن کی نمی خوشک ہو جائے گی اس لیے ایک موٹا سا ٹاول لینا ہے کوئی بھی موٹا کپڑا لینا ہے اور اس کے اندر فول کر کے ان کو رکھ دینا ہے اب یہ اوور نائٹ پڑے رہیں گے یا دو سے تین گھنٹے کم از کم اب استری کو آپ نے تین سے چار پر رکھ لینا ہے تھوڑی سی جو عام لوٹین میں آپ جس لان وغیرہ پر کپڑے جو استری کرتے ہیں ان سے تھوڑی سی استری تیز رکھتے ہیں اچھا دیکھیں نمی ہماری ابھی تک کپڑوں کے اندر اسی طرح ابزورب ہے یہ میں نے صبح کے ٹائم کی ہے تین سے چار گھنٹے میں نے ان کو نمی لگا کے رکھی بیا اور نیچے جو استری والا ٹیبل ہے اس پر آپ نے کم از کم دو سے تین کپڑے بچھانے یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر سخت کپڑا نیچے ہوگا یعنی مطلب ایک صرف لکڑی کا پھٹا ہوگا اور اس کے اوپر صرف ایک کپڑا بچھائیں گے تو پھر آپ کا کپڑا کبھی بھی اچھا پریس نہیں ہوگا اب دیکھیں جی میں نے شربار کو سب سے پہلے پریس کرنا سٹارٹ کر دیا یہاں پر آپ دیکھیں پانچوں کو میں نے پہلے اندر کی طرف سے بھی کی اور باہر کی طرف سے بھی کی اندر سے بھی ان کی نمی صحیح خوشک ہوگی تو یہ اوپر سے صحیح پریس ہوں گے پھر آپ نے پانچے کو تھوڑا سا کھینچ کے تو پھر اس طریقے اسی طرح ہر ہر پارٹ کو آپ نے پرابر سیدھا کرتے جانے اور آگے اس طریقے کرتے جانے آپ دیکھیں میں نے ویڈیو تھوڑی سی تیز اس وجہ سے کیوئی ہے کہ اس طرح جب میں نے ایک ایک پارٹ کو پرابر اس طریقے کیا تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی تو اس طرح میں نے اس کو تھوڑا سا تیز کر دیا لیکن میں نے آپ کو جہاں پر جوری ہوا ہے میں نے وہاں پہ اس کو آہستہ کیا اور آپ کو پرابر طریقے سے میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ اب جو سیاں ہیں جو شروع کی ان کو آپ نے ہلکا ہلکا کھینچنا ہے اور وہاں پہ اس طریقے کرنا ہے اسی طرح جو نیفہ جاربن ڈالتے ہیں جانٹس کا وہاں پہ بھی آپ نے پرابر اس کو سیدھا کر کے اور صحیح کھینچ تریقے کرنا ہے دیکھیں باہر سے کپڑے اس طریقے کروانے کافی مہنگے ہیں آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے گھر پہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو ہلکا ہلکا میں نے کیا اچھا اب یہاں پر دیکھیں پھر دوبارہ دوسرا پانچہ میں نے بچھا لیا اور اس کو بھی میں نے صحیح پر اوپر سے کتا سے اس طریقے کرنا ہے یہ نہیں شروع کا ایک پانچہ آپ نے اس طریقے اس کے اوپر دوسرا رکھ کے کرنا ہے نہیں اس طرح بھی نہیں جو آپ اس طریقے کر چکے ہیں اگر آپ اس کے اوپر دوسرا رکھیں گے فرسٹ والے کی نمی ہے وہ اس کے اندر ایبزورب ہو جائے گی تو جو ہم نے اس طریقے کیا وہ بھی خراب ہو جائے گا الگ الگ پیس آپ نے رکھنا ہے دونوں پانچوں کو الگ الگ سنگل سنگل رکھ کے آپ نے اس طریقے کرنا ہے دیکھیں یہ پانچہ میں نے کھینٹ کے اس طریقے کیا تو بڑا پرفیکٹ سا یہ ہو اس طرح اسی طرح دوسری سائیڈ بھی میں نے شروع کی کر لی تو اب ہماری ساری شروع ہو چکی ہے کسی جگہ پہ آپ کو کوئی کپڑا فولڈ ہو گیا اس پہ کریس بن گیا تو آپ نے ہلکی سی نمی وہاں پہ لگانی ہے آپ نے پراپر پریس کر دینا ہے تو دیکھیں کتنی زبردست ہی ہے ہماری شروع استری ہو چکی ہے کہیں سے بھی اس میں جھول نہیں رہا کوئی سلائی نہیں خراب اور پرفیکٹ جو ہے وہ اس کی استری میں نے کر دی ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست شروع لگ رہی ہے پانچے کتنے زبردست لگ رہے ہیں کہیں سے بھی اور جو باہر سے آپ ڈرائی کلین ویڈا سے استری کرویں گے وہ بھی سیم اسی طرح ہوگا تو آپ یہ اس طریقے کو اچھی طرح سمجھ لیں سٹارٹ کرتے ہیں کمیز کو استری کرنا یہ دیکھیں میں کف سب سے پہلے آپ کو میں نے ویڈیو تھوڑی سی ہلکی کر دیا یہ جگہ جو کف کی ہے اس کو ہم الٹی جگہ سے استری کریں گے الٹی طرف سے کیونکہ فرنٹ کی طرف سے ہم اس کو نہیں استری کر سکتے پٹی ہے پٹی کے نیچے لگا ہوتا ہے کف کے ساتھ بھی بٹن لگا ہوتا ہے تو پہلے پراپر کف کو اپنے الٹا کر کر استری کرنا ہے الٹا کر اس در کرنا ہے ہلک ہلکہII کھینچنا آپ نے کف کو تو کف بڑے اچھے سے پریس ہو جائے گا اپنے شونے کف کی آپ نے استری کر لینا ہے جو بھی کف آپ نے استری کرنا ہے اس کو آپ نے سیدھا رکھ پھول کرنا ہے فالڈ وغیرہ نہیں کرنا اب یہاں پہ فولڈ کر کے آپ نے ہاتھ سے اس کو یہ ہلکا سا اس طرح دینا ہے دباؤ اس کی کریس جو اب چیسی بیٹھ چاہے گی آپ نے اوپر سے دبا دبا کے اس طریح نہیں مارنی جو بھی اس طریح مارنی ہے آپ نے کاف کو سیدھا رکھ کے مارنی ہے اس کے بعد بازو کو سیدھا کر کے رکھ لیں اچھا سا اور اوپر کی طرف سے اس طریح کرنا شروع کریں اب یہاں ہاتھ رکھ کے ہلکا سا کھینچیں کریسیں بٹھائیں پہلے سب سے پہلے پہلے ہی اس طریح نہیں لگا دینی پہلے جو دو چونٹ جینٹس کی بازو کے اوپر لگی بھی ہوتی ہیں پہلے ان کو اچھا سا ہاتھ سے بٹھائیں اور اس کے بعد ایک سائیڈ پہ اس طریح لگائیں پھر دوسری سائیڈ بازو کی سیدھی کریں پہلے اس کے بعد ہلکی سی ہاتھ سے بٹھائیں پہلے اور اوپر سے اس طریح لگائیں دیکھیں ایک ہی بار میں اس لگانے سے کتنی پرفیکٹ بیٹھ کی ہے ابھی جو درمیان ہونے جگہ ہے جس کی نیچے بٹن لگاو ہے یہاں اوپر سے ابھی بھی آپ نے اس طریح لگانی اس طریح لگائیں گے تو بٹن کا نشان اوپر کی طرف آئے گا اور بہت برا لگے کب اُلٹی ہم جو پچھلا روخ ہے بازو کا وہ بلگ رکھتے ہیں پہلے کنارے اس طریح کریں گے سارے پٹی کے سی ہر طرف سے ہم اچھی سی اس طریح دبا کے کپڑا سیدھا کر کے اور اس کو ساتھ ساتھ اسٹری کرتے جائیں گے اب کف کو کھولنا ہے آپ نے اور جہاں اندر بٹن لگاو ہے ہم جو اوپر سے نہیں اسٹری کر سکی اب ہم اس کو اندر کی طرف سے اسٹری کریں بس ہی بار اسٹری ماریں باہر باہر زیادہ کارٹن کے کپڑوں پر دبا دبا اسٹری مارنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے بس آپ نے جو بڑھا لیں اب دیکھیں ادھر ہلکی سی ماریں گے اور جو اندر کے بھی ہم نے ماری ہماری ساری سائٹ بلکل پیکٹ ہو گئی ہے اب کف دیکھیں میرا کتنا اچھا بیٹھا ہوئے اگر نہیں ہے تو ایک بار ہلکی سی آپ سیدھا رکھ کے کف اس کو ہلکی سی اسٹری ماریں کونے اس کے سارے اور اس کو یوں کر کے درکھیں اور ہاتھ سے آپ نے اس کی یہ کریس بٹھانی ہے اوپر سے نہیں مارنی دبا کے نہ ہی اوپر فرانٹ سے اور نہ ہی یہ دیکھیں اسٹری یوں بلکل بھی آپ نے اسٹری نہیں مارنی تو دوسری بازو بھی میں نے اسی طرح اسٹری کر لی اب بین کو اسٹری کرتے ہیں بین کو بھی پہلے بلکل کفوں کی طرح اٹھا رکھ کے اسٹری کرنا ہے پھر سیدھا رکھ کے اور ہلکا ہلکا کھینچنا ہے آپ نے تو اس کے جتنی بھی اندر نمی وغیرہ ہوگی وہ بھی نکل جائے گی اور ساتھ جتنی اس کے اندر کو بال وغیرہ آتے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے پھر پٹی کو بھی اسٹری پہلے الٹا رکھ کے اس طریقہ کرنا ہے پھر سیدھا رکھ کے اس طریقہ کرنا ہے بس یہی ساری ٹپس اور ٹرکس ہیں جو ڈریکلینز وغیرہ میں اور جو باہر سے آپ کپڑے اس طریقہ رواتے ہیں اس میں یوز ہوتی ہیں تو اس مہنگائی کے دور میں ہر چیز باہر نہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میں نے اس لئے آپ یہ ویڈیو بنائی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ہر چیز جو ہے وہ گھر میں پرفیکٹ طریقے سے سیکھ جائیں اور اسی ایزی میتھرز کو سیکھنے کے لیے میرے جو چینل اس کو سبسکرائب کریں میں آپ کو انشاءاللہ اس سے بھی آسان آسان ہر چیز کے میتھرز بتاؤں گی اس ٹیچنگ کے علاوہ بھی انسان کے پاس بہت سے کام ہوتے ہیں جو گھر میں کرنے والے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو کپڑوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹپس اور ٹرکس ہیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اچھا اب جو دیکھیں تیرہ میں نے سارا استری کر لیا اب پٹی جو ہے وہ میں نے جو کاج پٹی تھی اس کو میں نے پہلے استری کر لیا اس کے بعد آپ دامن استری کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اندر سے جو سائیڈوں پر جیبیں لگی ہوئے ہیں ان کو استری کریں اگر آپ ان کو استری نہیں کریں گے ان کے اندر نمی لگی ہوگی اور وہ پراپر جیسے یہ دیکھیں کتنی بھی یہ دیکھیں یہ کتنی چونٹوں والی ہوتی ہیں تو یہ پھر جب اندر آپ ان کو دبا کے اوپر سے استری مار دیں گے تو یہ ساری چونٹیں باہر نظر آئیں گی دونوں سائیڈ سے جیبوں کو اچھا سا استری کریں اس کے بعد پہلے بیک کا دامن بچھائیں فرنٹ کا بچھائیں جیبوں کو اچھا سب بیٹ میں سے فولڈ کریں جس طرح ان کی شیپ ہوتی ہے اور بس یہاں سے استری کرنی شروع کر دیں بس ہر ہر سائیڈ جو ہے وہ آپ نے پہلے ہاتھ سے سیدھی کرنی ہے دبانی ہے اور پھر اوپر سے استری کرتے جانا ہے کیونکہ جب تک آپ ہاتھ سے اس کو ٹھیک کر کے دبا کے نہیں رکھیں گے تو استری اوپر سے مارتے جائیں گے تو وہ ساری چونٹیں پکی ہوتی جائیں گی تو ویڈیو اگر آپ کا پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے اگر میں آپ کے لئے اتنی محنت کرتی ہوں تو آپ تھوڑی سی محنت میرے لئے کر لیں تو اس طرح مجھے بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے آپ سب کی سپورٹ جو سب کر رہے ہیں دل سے میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں اسی طرح ہم دیکھیں آپ پر اوپر کی طرف آ گئے ہیں پہلے میں نے کمیز کو اچھا سا بچھا لیے اس کے بعد کنارش ہاری ہاتھ سے سائے سے اور پھر آپ ساتھ ساتھ اس سری لگاتے جائیں اب اندر آپ کھول لیں بٹن اور ٹی اور اس کو بیک سائیڈ جو نا جہاں سے ہم الٹی سائیڈ سے نیستری کر سکتے جس طرح بازوں کی جس طرح سیم ہم اس کے بیک سائیڈ سے بھی نیستری مار سکتے تو پھر ہم اس کو کریں گے کھول کے اندر کی طرف سے نیستری کر لیں گے تو اسی طرح تیرے کی بھی ساری کریسٹس بٹھا لیں اور کوئی فارک رہ گیا تو اس کو ایک بار فرنٹ پر رکھ کے نیستری کر لیں تو ہوگی ہماری شرٹ اس طریق کوئی دیکھیں کسی جگہ بھی آپ بتائیں کہیں جھول ہے کہیں سلوٹ ہے کہیں سے صحیح نہیں اس طریقے بھی